نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ایڈار صفدر جاتی عمرہ پہنچ گئے نواز شریف کی والدہ سے ملاقات راستے میں کارکنوں کا والہان آئیست اقبال لیگی قائد پر پھولوں کی پتھیاں نچاور کی گئیں نواز شریف مریم اور محمد صفدر خصوصی تیارے سے لاہور پہنچے اڈیالا جیل سے رہائی پر بھی کارکنوں نے بھرپور استقبال کیا اسلامباد ہائی کور نے ایون فیڈ ریفرنس میں اتحساب عدالت کی سزائیں موتل کر دیں جیسیس اتر من اللہ نے متفقہ فیصلہ پڑھ کر سنایا تینوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے کے مچالکوں پر زمانتی رہائی ملی مجھے جگین تھا کہ میں بے گناہ ہوں کوئی غلط کام نہیں کیا ضمیر مطمئن تھا اللہ حق اور انصاف کا ساتھ دیتا ہے نواز شریف کی لیگ رہنماؤں سے گفتگو بڑے بھائی کو لینے شہباز شریف اور پارٹی رہنماؤں اڈیارہ پہنچے 63 روز کی قید کے بعد نواز شریف کی رہائی متوالوں کی جان میں جان آگئی فیصلہ آنے کے بعد ملک بھر میں جشن مریم علنگ سے فیصلہ سننے کے بعد جذباتی ہو گئیں خوشی سے آنسو چلک پڑے نواز شریف مریم اور سفدر کی رہائی نیب کا سپریم پورٹ اپیل کرنے کا فیصلہ چیزمین نیب نے اپیل دائے کرنے کی منظوری دے دی اور کہہ دو کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا عدالتی فیصلے پر شہباز شریف کا ٹوئٹ حمزہ شہباز نے کہا ثابت ہو گیا اعتصاب عدارت کا فیصلہ کمزور تھا لیگی رہنماؤں بھی عدالتی فیصلے پر خوش ایسان اقبال کہتے ہیں یہ سارا سلسلہ نواز شریف کو انتخابی عمل سے باہر کرنے کے لئے تھا خواج آسف نے کہا انصاف کی فتح ہوئی نواز شریف سرخرو ہو گئے پاکستان میں عدالت ہیں آزاد ہیں پہلے فیصلوں کی طرح آج کے فیصلے کا احترام واجب سمجھتے ہیں وزیر اطلاعات فواد چہہدری کا کہنا ہے شریف خاندان اب بھی اربوں روپے کی ملکیت ثابت نہیں کر سکا سینیٹر فیصل جاوید نے کہا نواز شریف کی اصل منزل اڈیالہ جیل ہے انہیں واپس وہیں جانا پڑے گا جہاں سے باہر آئے بلاور بھٹو تداری نے کہا ہے کہ ویگن کلسون نواز کی وفات کے بعد فیصلہ شریف خاندان کے لیے ریلیف ہے مقدمے کے قانونی پہلوں پر بات نہیں کر سکتے اپیلوں پر فیصلہ باقی ہے جمہوری نظام کے لیے آزاد عدالتی نظام ضروری ہے وزیر اعظم کا سعودی عرب کا دورہ دورہ مکمل سعودی فرمانواز سلمان بن عبدالعزیز سے شاہی محل میں ملاقات اہم آمولات پر گفتگو عمران خان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزیر اعظم عمران خان یو اے ای پہنچ گئے اور یہ اہد شیخ محمد بن زیادہ نحان سے ملاقات سرمایہ کاری کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کسی کو بھی سعودی عرب پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے سعودی عرب نے ضرورت پڑھنے پر ہمیشہ پاکستان کی بندت کی پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا حمایت جائی رکھیں گے وزیر اعظم عمران خان کا سعودی ٹی وی کو انٹرویو وزیر اعظم عمران خان کا جدہ کانسلٹ میں خطاب پچاس منظور نظر پاکستانیوں کو دعوت خطاب سننے والوں میں اکثریت کنیڈین اور امریکی پاسپورٹ کے حامل افراد کی تھی تبدیلی پاکستان میں نظر آ رہی ہے اور نہ ہی بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی کا احتجاج آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا کی چینی صدر شی چنگ پنگ سے ملاقات علاقائی سلامتی کی صورتحال چیلنجز پر بات کی گئی چینی صدر نے کہا پاکستان ہر ازمائش پر پورا اترنے والا دوست ہے سی پی کی مخارفت کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے آرمی چیف نے کہا پاک فوج ہر قیمت پر سی پی کی سیکیورٹی یقینی بنائے گی بیرون ملک پاکستانیوں کی دو ہزار سالسو جعدادوں کا سراخ لگا لیا گیا ڈی جی ایف آئی اے کا سپریم کورپ انکشاف عدالت کی مالکان کے خلاف کاروائی کے لیے پندرہ دن کی محلت اٹرونی جنرل نے بتایا برطانیہ سے ہونے والا موہدہ آگے بڑھنے میں مدد دے گا دوبئی میں پاکستانیوں کی ایک ہزار ارب کی جعدادیں ہیں پندرہ بیس دنگوں کو عدالت بلالیتے ہیں بیرون ملک اکاؤنٹس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس کرسنوں کا ٹیسٹ لینے ڈاکٹر ٹاہل قادری پاکستان آگئے کہتے ہیں حکومت ظالموں کی نہیں اس بار انصاف کرنے والوں کی ہے سانیہ مالٹان کے متاثرین کو انصاف دنانا امیان حکومت کا ٹیسٹ کیس ہے پی اے سو کا پی اے کو فیول دینے سے انکار کراچی سے اسلامباد لاہور پشاور جانے والی مدازد پروازیں تاخیر کا شکار مسافروں کا پی اے انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج غم حسین کے سائے ازاداروں کی آنکھیں اشکبار دل نوکنا ملک کے ہر جھوٹے بڑے شہر میں یاد امام کے موتیج مجالس میں ذکر محمد اور آل محمد غم حسین میں ماتم داری شہدہ قربلا کی یاد ملک بھر میں آٹھویں محرم حرام کے جروس نکالے گئے جروسوں سے پہلے مجالس عزا کا نقاد علم اور زاکرین نے واقعہ قربلا پر روشنی ڈالی ازاداروں کا ماتم اور نوحہ خانے کراچی اور اندرون سندھ میں موڈر سائیکل کی ڈبل سواری و بابندی دس محرم تک اطلاق ہوگا جروسوں کی گزرگاہوں اور اطراف میں موبائل فون بھی خاموش حسین نے عرض کربلا کو مولا کر دیا کوریٹا میں یاد کربلا میں شبیح کربلا بنائی گئی سیاہ وقت جزیدی لشکر کی نشاہ دی سیاہ پتھروں سے کی گئی وہی اجڑے ہوئے خیمے وہی نحر فرات نوحہ محرم کو امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دیا جاتا ہے امام یزیدی فوج سے ایک رات کی محلت مانگتے ہیں انسار سے بیعت اٹھا لیتے ہیں مگر کوئی چھوڑ کر نہیں جاتا مقبوضہ کشمیر میں مذہبی آزادیاں بھی سلب محرم کے جلوسوں کے روٹس پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں کشمیریوں کا احتجاج مقبوضہ کشمیریوں کا احتجاج